موسیقی عابر بہت ہی زیادہ آل سی اور بہت ہی زیادہ سست لڑکا تھا سارا دن نازلی اس کی پیچھے چیختی رہتی تھی اس کو اپنے مستقبل کا کوئی بھی خیال نہیں تھا چھبیس سال کا ہو چکا تھا لیکن کوئی بھی نوکری کرنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا جب بھی نسار علی یا نازلی اس کو سمجھاتی تھی تو وہ یہی کہتا تھا بی قوم گھر تو لیا ہے اور کیا کرو اور جب اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ عابر گھر سے باہر نکلا کرو اپنے لئے کوئی نوکری تلاش کرو آخر کب تک تمہارے بابا نوکری کریں گے تو جب وہ گھر سے سوو تیار ہو کر نکلتا تھا تو سب یہ سمجھتے تھے کہ آج عابر کوئی نوکری کی خبر لے کر آئے گا لیکن وہ دن بھر دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر واپس آ جاتا تھا پھر وہی کمپیوٹر اور وہی موبائل اور وہی اس کا دن دوپہر تک سوتے رہنا یہ واقعات اب کچھ پڑھنے ہی لگ کے تھے ایک دن ایسا ہوا سائمہ گھر آئی ہوئی تھی عابر جلدبازی میں گھر سے باہر نکلا تو اپنا موبائل کمپیوٹر کے پاس ہی بھول گیا جب سائمہ عابر سے ملے اس کے کمرے میں گئی تو بھائی کو نہ دیکھ کر اس کے موبائل پر نظر پڑی تو یہ سوچنے لگی چلوزرہ عابر کا موبائل چیک کرتی ہوں سارا دن جو میسجز کرتا ہے ہمیں بھی تو پتا چلے کس کس کے میسجز آتے ہیں اس کو جیسے ہی سائمہ نے عابر کے موبائل کو دیکھنا شروع کیا تو اس کے موبائل میں اس نے بہت سے میسجز دیکھے بہت سے میسجز اس کے دوستوں کے تھے بہت سے میسجز تھے ان میسجز میں ایک میسج ایسا تھا جس کو دیکھ کر سائمہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور ایک دم سے ہڑ بڑا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور یہ کہنے لگی کہ امی سے جا کر بات کروں پھر یہ سوچا نہیں امی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے یہ بات ابو سے کرنی چاہیے لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ اگر میں نے آبھر کا موبائل ابو کے ہاتھ میں دے دیا تو اس کی شامت آجے گی کیونکہ اس میں ایسے بہت سے میسجز تھے جن کو دیکھ کر شاید ابو کو غصہ آجاتا تب ہی سائمہ نے وہ ایک مقصود میسج جو تھا اپنے موبائل پر سینڈ کیا اور ابو کے کمرے میں گئی نسار علی صاحب بیٹھ پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے تب ہی سائمہ بولی ابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے ابو نے اخبار ایک سائٹ پر رکھی اور کہا ہاں بیٹا بتاؤ کیا بات ہے تب ہی وہ یہ کہنے لگی ابو میں آپ کو ایک میسج پڑھانا چاہتی ہوں یہ میسج دیکھئے کیسا میسج بیٹا ابو یہ میسج آبھر کے موبائل میں تھا اس لئے میں نے اپنے موبائل پر سینڈ کیا اور آپ کو دکھانے آئی ہوں تمہارا موبائل اس کے ہاتھ کیسے لگ گیا ابو جلد بازی میں گھر سے باہر نکلا تھا اور موبائل گھر پر یہ چھوڑ گیا میں ویسے اس کا موبائل چیک کر رہی ہی اور مجھے یہ میسج نظر آیا سر آپ میسج پڑھیں ابو نے اینک لگائی اور میسج پڑھنے لگے جیسے ہی ابو نے میسج پڑھا ابو بہت پریشان ہو گئے اس میں یہ لکھا تھا کہ میں جائے نماز پر بیٹھی ہوں اور میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تم مر جاؤ جتنا تم نے مجھے تنگ کی ہے اس میسج سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آبیر کسی لڑکی کو تنگ کرتا ہے ابو نے یہ کہا کہ آبیر کن کاموں میں پڑ گیا ہے ابو جی یہ تو آج کل کا ٹرینڈ ہے دوست لڑکے جو ہیں ایک دوسرے کو لڑکیوں کے نمبر سینڈ کرتے ہیں اور لڑکیوں کو تنگ کرتے ہیں یہ کوئی شریف لڑکی لگتی ہے شاید اسے آبیر نے بہت تنگ کیا ہے کیونکہ میں نے ابھی دیکھا ہے آبیر کے موبائل میں اس ایک نمبر کے اوپر اٹھارہ مس کالز ہیں اٹھارہ بار اس نے اس لڑکی کو فون کیا ہے اس نے کالز کی ہے اس کو اور اس نے پھر اس کو بد دعا دی ہے ابو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آبیر ایسا کیسے کر سکتا ہے بہت سے لڑکی بھی یہ حرکتے کرتی ہیں لیکن ہمیں آبیر کو سمجھانا پڑے گا آبیر کو اس بد دعا سے بچانا ہوگا ابو نے بھی کہا کہ بلکل ٹھیک ہے ابو نے یہ کہا کہ اس لڑکی کا نمبر مجھے تو میں فون کر کے معافی مانگتا ہوں جبکہ میں نے ابو سے یہ کہا کہ نہیں ابو ابو مجھے آبیر سے بات کرنے دیں اس کے بعد اگر ضرورت ہوئی تو پھر آف فون کریے گا ابو بہت زیادہ پریشان تھے ابو پوچھنے لگی ابو کو بھی ساری بات بتا دی ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئی کیا کروں اس لڑکے کا سارا دن موبائل پر لگا رہتا ہے کبھی میسیجز کرتا ہے تو کبھی کمپیوٹر پر بیٹھ چاہتا ہے کوئی کام دھندا نہیں ہے اس کو شام جب ہوئی تو آبیر گھر آیا آبیر کو بتا چلا کہ وہ جلد بازی میں موبائل گھر رکھ گیا تھا بھاگتا وہ اپنے کمرے میں آیا اور کمپیوٹر کے بعد سے موبائل اٹھانے لگا ابھی وہ پوچھنے ہی لگا تھا کہ ابھی میرا موبائل کہاں ہے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سائیما اس کے کمرے میں دروازے میں کھڑی تھی تو کہنے لگا آپی آپ تبھی سائیما نے انتر آ کر یہ کہا کہ شاید تم اپنا موبائل ڈھون رہے ہو جی میں اپنا موبائل ڈھون رہا ہوں تبھی سائیما نے اس کے طرح موبائل پڑھا کر یہ کہا کہ یہ لو اپنا موبائل تو آبیر نے یہ کہا کہ آپی آپ نے میرا موبائل کیوں لیا تھا جس پر سائیما نے یہ کہا کہ میں تمہارے کمرے میں تم سے ملنے آئی تھی لیکن تمہارا موبائل ملا تو میں دیکھنے لگی اس میں بہت کچھ دیکھا میں نے اور سنو میری بات یہ کون لڑکی ہے جو تمہیں بددعا دے رہی ہے شکر کرو کہ یہ موبائل ابو کے ہاتھ نہیں لگ گیا مانا تمہارا کیا حال ہوتا تم سوچ بھی نہیں سکتے عابر شرمندہ ہو گیا تب ہی سائیمان اس کو سمجھایا کہ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ لڑکی شریف بھی ہوتی ہے کیوں اس لڑکی سے بددعائیں لے رہے ہو تم کیوں اس کو تنگ کرتے ہو کون ہے یہ تب ہی عابر بولا ابھی میں نہیں جانتا یہ کون ہے مجھے تو اس کا نام بھی نہیں بتا میرے دوست نے نمبر دیا تھا تو میں اس کو فون کرنے لگیا بہت بری بات ہے عابر اگر میرا نمبر تمہارے دوست کسی کو دے دیں تو ایسی کیسے دے دیں گے میں جان سے نہیں مار دوں گا ان کو تم کسی کو جان سے مار سکتے ہو تو کیسے لڑکی کا کوئی بھائی نہیں ہوگا ابھی اس لڑکی کو فون کرو اس سے معافی مانگو اور اس کو یہ کہو کہ دوبارہ تم اس کو تنگ نہیں کرو گے عابر شرمندگی کے لہجے میں کہنے لگا جی آپ ہی میں ابھی کرتا ہوں میں کمرے سے باہر جا رہی ہوں اور میں دوبارہ یہ بات نہیں کہوں گی سائمہ کمرے سے باہر چلی گئی تب ہی عابر نے اس لڑکی کو فون کیا اور اس سے معافی مانگی پانچ منٹ کے بعد عابر نے سائمہ کو واپس بلایا اس کا چہرہ قدر پریشان تھا جیسے ہی سائمہ اندر آئی تو عابر نے یہ کہا ابھی میں نے اس کو فون کیا تھا تو پھر اس نے معاف کر دیا ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا میں اس سے معافی مانگتا رہا اور وہ خاموش رہی اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا پھر میں نے فون بند کر دیا اچھا ٹھیک ہے عابر بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا اس کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ پریشانی کے تاثرات تھے تب ہی سائمہ کمرے سے باہر آئی اور سیدھی نسار علی صاحب کے پاس گئی اور کہنے لگی ابو عابر نے اس لڑکی کو فون کیا ہے اور اس سے معافی مانگی ہے لیکن اس لڑکی نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تب ہی ابو نے یہ کہا ہو سکتا ہے ابھی تک اس نے اس کو معاف نہیں کیا خیر پھر سب خاموش ہو گئے سائمہ رات کا کھانا کھا کر اپنی شوہر کے ساتھ واپس چلی گی عابر اپنی کمرے سے باہر نہیں نکلا نہ ہی اس نے رات کا کھانا کھایا آج اس نے سائمہ کے بچوں کو بھی نہیں ملایا تھا حالانکہ وہ بہت پیار کرتا تھا ان سے ناظرین نے دو سے تین دفعہ جاک کر عابر سے یہ کہا کہ بیٹا کھانا کھالو جس پر اس نے یہ کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے جیسے ہی صبح نو بچے کا ٹائم ہوا تو ناظرین عابر کے کمرے میں گئی تو دیکھا عابر جاک رہا تھا ناظرین بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی عابر بیٹا کیا بات ہے تم ٹھیک تو ہو نا وہ عابر کے قریب گئی لیکن عابر نے کسی بات کا کوئی چواب نہیں دیا وہ اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا ناظرین نے دو سے تین دفعہ عابر کو ہلایا چلایا لیکن وہ کوئی چواب نہیں دے رہا تھا تب ہی عابر نے اپنی آنکھیں بند کر لی ناظرین نے جیسے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا اس کا ماتھا یک تھنڈا ہو رہا تھا ناظرین نے فوراں سے گھبراتے ہوئے باہر آئی اور آ کر نصار علی صاحب کو یہ کہنے لگی جلدی سے آئے دیکھیں عابر کو کیا ہو گیا ہے جیسے ہی نصار علی صاحب عابر کے پاس آئے تو انہوں نے عابر کے جسم پر ہاتھ لگایا تو عابر کے جسم تھنڈا ہو رہا تھا وہ بہت زیادہ در گئے تب ہی ناظرین سے یہ کہنے لگے جلدی سے جاؤ درما میٹر لے کر آؤ جیسے ہی نصار علی صاحب نے عابر کے موں میں درما میٹر لگایا تو اس کو ایک سو چھے بخار تھا وہ یہ کہنے لگے کہ اس کو تو ایک سو چھے بخار ہے تب ہی ناظرین نے یہ کہا کہ نہیں نہیں مجھے لگتا ہے ترما میٹر خراب ہو گیا ہے تب ہی نصار علی نے یہ کہا کہ جاؤ جلدی سے پڑوس والوں سے لے کر آؤ ترما میٹر تب ہی وہ بھاگتی ہوئی ساتھ والوں کے گھر گئی جیسے ہی واپس آئی عابر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اس کا پورا جسم یک تھنڈا ہو رہا تھا تب ہی ایک دم سے عابر بالکل بے ہوش ہو چکا تھا سب بہت زیادہ ڈر گئے جیسے ان لوگوں نے پڑوس فالوں کا ترما میٹر عابر کے موں میں لگایا تو وہ تب بھی ایک سو چھے بخار تھا تب ہی ساتھ والی شوکت صاحب بھی آ گئے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عابر کو جلد از جلد ہسپٹر لے جانا پڑے گا کیونکہ اس کا بخار نارمل نہیں ہے جیسے ہی نصار علی صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے گاڑی میں لے جاتے ہیں تو شوکت صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نہیں اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ یہ چل سکے ایمبلنس کو فون کرتے ہیں جلدی سے ایمبلنس کو کال کی گئی ایمبلنس آ گئی اور عابر کو فوراں سے ہسپٹل لے کر گئے جیسے عابر کو ہسپٹل میں لے کر گئے تو اس کا معاینہ شروع ہو گیا اور اس کو فوراں سے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا وہاں پر سٹریچر پر ایک آدمی تھا جو دیکھنے میں بلکل تندرست لگ رہا تھا لیکن وہ گڑ گڑا کر اللہ سے موت مانگ رہا تھا جیسے ان لوگوں نے اس آدمی کی حالت دیکھی وہ لوگ بہت ڈر گئے کہ یہ اپنے لئے موت کیوں مانگ رہا ہے یہ بھی کسی خوشی کے مترادفی ہوتا ہے کہ اللہ سے انسان زنگی کے بجائے موت مانگے لیکن کیا کہہ سکتے تھے وہ بات بات اپنے لئے موت مانگ رہا تھا تب ہی نسار علی صاحب کو یہ خیال آیا اور انہوں نے اللہ سے گڑ گڑا کر آبیر کے لئے دعا مانگنا شروع کر دی موجزانہ طور پر ڈاکٹر نے آ کر یہ کہا کہ آبیر اب خطرے سے باہر ہے اس کا ٹمپریچر بلکل نارمل ہوتا جا رہا تھا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی حیران ہو گئے یہ ایک دم سے اس کا ٹمپریچر نارمل کیسے ہو گیا پانچ چھے گھنٹے آبیر کو وہی پر رکھا گیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کہا کہ اب آپ اس کو گھر لے جا سکتے ہیں کچھ میڈیسنز دے دیں سائیما بھی وہاں پر پہنچ گئی سائیما بھی بہت ڈری ہوئی تھی سائیما کا شوہر موٹر سائیکل پر تھا آبیر ناظرین سائیما اور نصار علی اپنی گاڑی میں تھے جیسے ہی نصار علی صاحب گاڑی سٹارٹ کرنے لگے گاڑی کے آگے ایک فقیر آیا اور آگر یہ کہنے لگا صدقہ دو تمہاری دعا پوری ہو گئی ہے تمہارے بیٹے کو نئی زندگی ملی ہے اللہ نے تمہاری دعا سن لی نصار علی صاحب بہت حیران ہوئے کہ اس کو کیسے پتا چلا کہ میں نے دعا مانگی تھی اور اس کو کیسے پتا چلا کہ آبیر کو نئی زندگی ملی ہے انہوں نے اپنے وائلٹ میں سے پانسو کا نوٹ نکالا اور اس فقیر کی طرف بڑھا دیا فقیر نے وہ نوٹ اس طرح سے ہاتھوں میں لیا جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس کو اپنی ہتھیلی میں عجیب و غریب طرح سے مسئل نے لگ گیا تب ہی پیچھے بیٹے آبیر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا دنیا تمہاری منتظر ہے آبیر کو سمجھ نہیں آئی کہ اس بات کا کیا مطلب تھا نصار علی صاحب نے ایک دم سے فقیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگے واہ اللہ تیرے کیسے کیسے بندے ہیں کیسے کیسے پرسرار بندے ہیں تیرے جیسے نصار علی صاحب نے گاڑی سٹارٹ کی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری دعا اللہ اتنی جلدی قبول کر لے گا اور میں نے لفظ بھی ایسے ہی بولے تھے سائمہ بار بار یہ پوچھنے لگی ابو آپ نے کیسے دعا مانگی تھی مجھے بھی بتائیں نصار علی نے یہ کہا کہ چھوڑو بیٹا خدا کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہارے بھائی کو نئی زنگی دے دی ہے اس بات کو چھوڑو کہ میں نے کیسے دعا مانگی تھی خیر وہ لوگ گھر پہنچ کے سائمہ کو سکون نہیں آرہا تھا اس نے آتے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں جا کر اپنے ابو سے یہ پوچھا کہ مجھے بتائیں آپ نے آخر کون سے نفذ بول رہے تھے دعا میں جو آپ بتانا نہیں چاہ رہے تب ہی ابو نے یہ کہا کہ میں بہت ڈر گیا تھا عابر کی آنکھیں جب میں نے دیکھی تھے تو ان میں عجیب سناٹا اور ویرانی تھی میں ڈر گیا تھا کہ کہیں اس لڑکی کی بددعا میرے بیٹے کو لگنا گئی ہوں اور کہیں یہ مرنا چاہے تو میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی یہ اللہ تو میرے بیٹے پر رحم کر دے اس کو اس بددعا سے بچا لے اس کو زندگی عطا کر دے اب میں یہ لفظ بولنے ہی لگا تھا کہ تُو میری زندگی لے لے پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اللہ تو بہت بڑے دل کا ہے اللہ کے پاس تو ساری زندگییں ہیں تو کیوں نہ میں اپنے بیٹے کی زندگی مانگوں تب ہی بیٹا یہ کرشمہ ہو گیا تو سائمہ بہت خوش ہوئی عابر کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ اس کو اللہ نے ایک نئی زندگی سے نوازہ ہے دن گزرتے گئے وہ اپنی پرانے روٹین پر واپس آ گیا وہی موبائل وہی کمپیوٹر وہی سونا اب سارے لوگ بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے تب ہی ایک دم سے ناظرین نے یہ کہا کہ بیٹا عابر خدا کا شکر ادا کرو اللہ نے تمہیں ایک نئی زندگی عطا کی ہے اپنے بابا کی طرف دیکھو وہ بہت پریشان ہو گئے تھے تب ہی بابا نے یہ کہا کہ عابر اب سیریس ہو جاؤ اپنی زندگی کی طرف توجہ دو کوئی نوکری ڈھونڈو تب ہی عابر نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے میں ضرور کوئی نوکری ڈھونڈو گا اس سے اگلے دل عابر کے دوست وکار کی بڑی بہن کی شادی تھی عابر نے بلو کلر کا سوٹ پہنا وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا انچے لمبے کت کاٹ کا گورے رنگ کا پھوری آنکھوں والا لڑکا بہت خوبصورت تھا عابر بے شک وہ ایک خوبرو نوجوان تھا لون میں ہی ان لوگوں نے کھانے کا بندوبست کیا ہوا تھا عابر سب سے مختلف لگ رہا تھا وہ چہل قدمی کر رہا تھا وہی لون کے ایک کونے میں ایک ٹیبل پر ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی ڈاکٹر نوشادر اور ان کی وائف چاندی جن کی سات بیٹیوں تھی اپنی ساتوں بیٹیوں کو لے کر وہ اس شادی میں شریک ہوئے تھے ان لوگوں کی نظریں عابر پر تھی وہ کسی طرح سے عابر سے بات کرنا چاہتے تھے تب ہی ڈاکٹر نوشادر نے چاندی کی طرف دیکھ رہی کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی وہی دیکھ رہی ہو جس پر چاندی نے کہا کہ جی بالکل میں بھی وہی دیکھ رہی ہوں پاس پیٹی لڑکیوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہمارے لیے اس رڑکے کو دیکھا جا رہا ہے وہ آپ اس میں خزر خزر کرنے لے گئی نوشادر صاحب کی سات بیٹییں تھیں ساتوں بیٹییں ٹھیک تھی مگر ان کی ایک بیٹی جس کا نام ملکہ تھا وہ حقیقت میں ہی ملکہ لگتی تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اگر اس کو کوئی بھی دیکھ لیتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا اتنی خوبصورت تھی تب ہی اکنم سے چاندی نے یہ کہا کہ اٹھو شاہستہ ملکہ کو ساتھ لو اور جاؤ جیسا سمجھایا ہے ویسا ہی کرنا اور سنو زیادہ آور مت ہونا تب ہی شاہستہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے امی جیسا آپ نے کہا میں ویسا ہی کروں گی شاہستہ سب سے بڑی بہن تھی تب ہی وہ ملکہ کو ساتھ لیے اس طرف بڑھ گئے جس طرف آبر کھڑا تھا وہاں پر جا کر اس نے آبر کی بیک سار سے جا کر یہ کہا کہ سنیے آبر کو یقین ہی نہیں تھا کہ اس کو کوئی بلا سکتا ہے جیسے وہ پیچھے پلٹا تو وہاں پر شاہستہ اور ملکہ کھڑی تھی اس نے ایک نظر شاہستہ کو دیکھا اور پھر ملکہ کی طرف دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا اور ملکہ کی طرف دیکھ کر یہ کہنے لگا جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے تب ہی شاہستہ بولی ہمارے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے شاید ان کو دل کا کوئی اٹیک ہوا ہے کیا یہاں پر کوئی ڈاکٹر ہے تب ہی آبے نے پوچھا کہاں ہے آپ کے بابا وہ سامنے ٹیبل پر ہیں آبے نے یہ کہا کہ چلیے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو میں ان کو دیکھ لیتا ہوں جیسے ان کے پاس آنے لگے تو ڈاکٹر نوشادر کھڑے ہو گئے تب ہی شاہستہ نے یہ کہا کہ ابو ہم نے ہی کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ساتھ ہی ڈاکٹر نوشادر نے ایکٹنگ شروع کر دی اور دل پر ہاتھ رکھے یہ کہنے لگے بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے زبان کے نیچے ایک گولی رکھ لی تھی اب میں ٹھیک ہوں تم نے خام خام ان کو تکلیر دی تب ہی ان سب نے آبیر کو بہت اچھے طریقے سے ملے چلے اور یہ کہنے لگے کہ بیٹو بیٹا تم کون ہو کس کی طرف سے ہو تب ہی آبیر نے یہ کہا کہ وکار میرا دوست ہے اور میں وکار کی طرف سے ہوں اچھا بہت پیارے لگ رہے ہو بیٹا چاندی نے کہا اور یہ کہا کہ یہاں پر بیٹھو آبیر تو جیسے ملکہ کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو چکا تھا اور وہ موقع چاہنا تھا کہ کسی طرح سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تب ہی وہ وہاں پر بیٹھا اور لوگوں کا تعریف شروع ہو گیا آبیر صرف اس لڑکی کا نام جاننا چاہتا تھا جو سب سے حسین تھی تب ہی چاندی نے یہ کہا کہ چلو جلدی سے اپنے بھائی کو اپنے نام بتاؤ تب ہی سب نے اپنے نام بتانے شروع کر دیئے ملکہ کے جب باری آئی تو اس نے اپنا نام بتایا ملکہ آبیر صرف اس کا نام ہی سننا چاہتا تھا تب ہی ڈاکٹر نشادر نے یہ کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں آبیر کو حیرانگی ہوئی کہ جب یہ خود ڈاکٹر ہے تو اس کی بیٹییں ڈاکٹر کی ڈھونڈ رہی تھی لیکن آبیر ملکہ کو دیکھ کر سب بھول گیا اچھا خاصا تعرف ہوا تب ہی چاندی نے یہ کہا کہ ہمارے گھر ضرور آنا یہاں تک کہ باتوں باتوں میں شاہستہ نے آبیر کا نمبر بھی لے لیا جیسے ہی آبیر کو خیال آیا کہ میں تو کھانا دینے لگا تھا تو میں کہاں پر بیٹھ گیا ہوں کیونکہ آبیر کو سب آوازیں دے رہے تھے آبیر اٹھنے ہی لگا تو چاندی نے یہ کہا کہ بیٹا بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھالو تم ہمیں بہت اچھے لگے ہو اس نے یہ کہا کہ نہیں مجھے کام دیکھنے ہوں گے ہو سکتا ہے وقار مجھے ڈھونڈ رہا ہو تب ہی ملکہ نے مترنم آواز میں کہا بیٹھ چاہیے کھا لیجئے کھانا جیسے اس نے یہ آواز سنی تو یہ آواز اس کے پیروں کی بیڑییں بن گئیں تب ہی آبیر نے بیٹھ کر اس کو بہت میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہی تھی تب ہی وقار نے یہ کہا کہ کون ہیں یہ لوگ تو آبیر نے یہ کہا کہ تمہارے ہی کچھ جاننے والے ہیں تب ہی ایک دم سے راکٹر نوشادر نے وقار کو یہ کہا کہ وقاس کے بیٹے ہو نا تم تو وقار نے یہ کہا کہ جی میں تمہارے بابا کا دوست ہوں راکٹر نوشادر تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ تو جانتا ہی نہیں ہے آبیر بھی تھوڑا زیب پریشان ہو گیا اور وہ لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے تب ہی آبیر نے ساری بات وقار کو بتائی وقار نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں ڈیڑی سے پوچھوں گا وقار نے جب اپنے بابا سے پوچھا کہ ڈرکٹر نوشادر کون ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئے تو انہیں کہی کہنا تھا ہاں میرے ملنے والے ہیں ادھر ساتھ ہی اگلے دن شاہستہ اور فاخرہ کے فون اور میسیجز شروع ہو گئے فاخرہ سب سے چھوٹی تھی آبیر کو تو صرف انتظار تھا کہ کسی طرح سے ملکہ سے بات ہو جائے وہ بہانے ڈھونٹا تھا کہ کوئی ایسا کام بنے وہ ملکہ سے بات کر سکے جب بھی وہ ملکہ سے بات کرنا چاہتا تھا تو ملکہ سے بات کروا دی جاتی تھی ایک دن آبیر نے پوچھا ملکہ تمہارے پاس موبائل نہیں ہے مجھے تمہارا نمبر چاہیے تو ملکہ نے یہ کہا کہ نہیں میرے پاس موبائل نہیں ہے وہ بہت حیران ہوا ایسے کیسے ممکن ہے اتنی موڈرن فیملی ہے اتنے پرتکلف لوگ ہیں تو ان کے اس میٹی کے پاس موبائل نہیں ہے باقی سب کے پاس موبائل ہے اور ان لوگوں نے آبیر کو اپنے گھر آنے کی پیش کش بھی کی تھی لیکن ابھی تک بولایا نہیں تھا اب حالات بدلنے لے کے آبیر پر تو عشق سوار ہو چکا تھا ملکہ کا اس کو کھانا پینا اپنا خیال رکھنا تک بھول گیا تھا شیف بڑھائے رکھتا تھا سست رہتا تھا کھویا کھویا رہتا تھا ہر وقت ان خیالوں میں رہتا تھا کہ دوبارہ ملکہ کو کب دیکھے گا سائمہ اور ناصرین کو یہ بات کھڑکنے لگے ایک دن ان لوگوں نے آبیر کو گھیر لیا اور یہ کہنے لگے کہ بتاؤ کن چکروں میں پڑ گئے ہو اپنی حالت دیکھئی ہے تم نے جیسے کوئی مجنو ہو وہ کیا کیا ہے تمہیں آخر کہاں پر رہتے ہو تبیہ وہ فوراں سے اٹھا اور کہنے لگا میں بہر ہی جاتا تو اچھا تھا آپ لوگوں کی بھی جان چھوٹی اور میری بھی اور غصے سے گھر سے باہر نکل گیا دونوں ایک دوسرے کی موں کی طرف دیکھنے لگتی آج آبیر بہت بے چین تھا تبیہ آبیر نے بار بار شاہستہوں کو میس کالز دی لیکن شاہستہ نے کافی دیر کے بعد فون کیا اس نے کہا کہ میری ملکہ سے بات کروا دو جیسے ملکہ سے بات ہوئی ملکہ نے سپیکر آن کیا پاس پوری فیملی بیٹی ہوئی تھی ملکہ نے یہ کہا کہ جی بولیے تبیہ آبیر نے یہ کہا کہ میں تم سے بات کرنے کے لئے ترڑکتا ہوں آخر یہ لوگ بات کیوں نہیں کرواتے اور ابھی تک تمہارے گھر والوں نے مجھے گھر بھی نہیں بلایا میں نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے ملکہ میں کیسے دیکھوں گا تمہیں تبیہ ملکہ نے یہ کہا کہ سبر کریں کچھ تیر انتظار کریں سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھو ملکہ میں تم سے بات نہ کروں تو مجھے سکون نہیں ملتا پاس بیٹھی شاہستہ فاخرہ اور چاندی ہسنے لگئی تبیہ ملکہ نے ایک سوال کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں اور اس کے بدلے میں ہسنے لگئی آبیر نے کہا ہاں پوچھو کیا بات ہے کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تبیہ آبیر نے یہ کہا کہ بے پناہ محبت کرتا ہوں تمہارے لئے جان بھی دے سکتا ہوں تبیہ چاندی اور شاہستہ نے اپنے انگوٹے کا اشارہ کیا کہ ویری گوڈ تبیہ ملکہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ ہی فون ساتھ ہی فون شاہستہ نے لے لیا ملکہ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ آپ بھی واشروم میں گئی اور مجھے فون دے کر گئی تھی آبیر کو بہت حصہ آیا جب بھی وہ شاہستہ سے کوئی بات کرنے لگتا تھا تو شاہستہ بیچ میں آ جاتی تھی اب اس کی بیچینی دلمت بڑھنے لگ گئی ابھی تک ان لوگوں نے اس کو گھر پر نہیں بلایا تھا وہ دیوانہ پاگل ہو رہا تھا کہ کب ملکہ کو دیکھے گا کب اس کے ساتھ بات کرے گا تب ہی وہ بہت بیچینی کی حالت میں وقار کے پاس گیا اور وقار کو یہ کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس فیملی کی یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں پہلے میری ملکہ سے خود بات کرواتے تھے لیکن اب جب بھی ملکہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے ٹال دیتے ہیں نہ ہی ملکہ کے پاس کوئی موبائل ہے باقی سب کے پاس موبائل ہے وقار نے یہ کہا کہ یہ کوئی لوگ فرورٹ تو نہیں ہے تب ہی عابر نے وقار سے یہ کہا کس فیملی کے معلومات لو تو وقار نے یہ کہا کہ مجھے کیوں مروانے لگے ہو بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا اگزادہ پوچھوں گا تو بابا کو مجھ پر شک ہو جائے گا تب ہی عابر وقار سے مایوس واپس آ گیا کمرے میں آ کر بیٹھا تو بار بار شہستہ کو مسکونس دے رہا تھا لیکن شہستہ کا کوئی جواب نہیں آیا تب ہی رات بارہ بچے کا ٹائم تھا تو اگدم سے شہستہ کے نمبر سے کال آئی عابر نے فوراں کال اٹھائی اور کہنے لگا شکر ہے شہستہ آپ نے کال کی آخر اب جواب کیوں نہیں دے رہی تھی میں بہت زیادہ پریشان تھا دوسری طرف سے آواز آئی ڈاکٹر نوشادر کی تو کہنے لگے بیٹا میں نوشادر بور رہا ہوں عابر تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا سوری انکر مجھے پتا نہیں تھا جس پر ڈاکٹر نوشادر کا یہ کہنا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے باہر تھا گھر سے لیکن جب میں واپس آئے تو مجھے پتا چلا ان لوگوں نے ابھی تک تمہیں دعوت پر نہیں بلایا کل کا کھانا تم ہمارے ساتھ ہی کھانا اور ایڈریس بھی اس کو سمجھا دیا اس سے پہلے عابر کچھ بولتا اس نے فون بند کر دیا عابر بہت خوش تھا اگرے دن عابر بہت بند تھن کر پرفیوم لگا کر شیف کر کے بہت خوبصورت نباس پہن کر تیار ہو کر جیسے کمرے سے باہر نکلا تو ناظرین کا ماتا عجیب طرح سے تھٹکا اور وہ یہ کہنے لگی کہ یہ کیا تبھی عابر نے پاس آ کر ناظرین سے یہ کہا امی میں ایک دوست کے گھر جا رہا ہوں اور مجھے دیر ہو جائے گی میں کھانا کھا کر آوں گا تبھی ناظرین نے یہ کہا کہ زیادہ دیر مت کرنا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے امی میں جلدی کوشش کروں گا آنے کی اور وہ گھر سے باہر نکل گیا آج اماوس کی رات تھی بہت پرسرار اندھیرہ چھایا ہوا تھا مائی پنکی اپنے ویران سہن میں اس طرح سے ٹہل رہی تھی جیسے وہ سب کچھ دیکھ رہی ہو کالے مو والی سفید بلی نیم کے درک کے نیچے چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی تبھی مائی پنکی نے یہ کہا انجو بلی نے کوئی شواب نہیں دیا تبھی مائی پنکی نے دوسری دفعہ کہا انجو سن رہی ہو تو بلی نے ایک دم سے مائی پنکی کی طرف دیکھا مائی پنکی نے یہ کہا کہ جاؤ انجو چھت پر چلی جاؤ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ آنا تبھی انجو نے کچھن کی دیوار کی اوپر چھلانگ لگائی اور چھت کی اوپر چلی گئی تبھی ایک دم سے دروازے پر دستک ہوئی رات ایک پچے کا ٹائم تھا تو اسی وقت وہاں سے دروازے پر دستک ہوئی مائی پنکی دروازے کے پاس گئی اور پاؤں سے پتھر ہٹایا اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا اس نے مائی پنکی کا سوکا ہاتھ پکڑا اور چون کر یہ کہا کہ دیوی جی میں آ گیا ہوں تبھی مائی پنکی نے یہ کہا کہ تُو پہلا شخص ہے اندر آجا جیسی وہ اندر آیا گھر میں گھپا دے رہا تھا تبھی مائی پنکی نے اس کو یہ کہا کہ جلدی کر سہن میں جھاڑو لگا مائی پنکی نے اس کو یہ کہا کہ سامنے دیوار کے ساتھ جھاڑو ہے وہ جیسے کیسے کر کے دیوار تک پہنچا اور اندھیرے میں جھاڑو لگانے لگیا بہت پرسرار منظر تھا اندھیری رات تھی مائی پنکی سہن میں یوں چل رہی تھی جیسے اس کو سب دکھائی دے رہا ہے اور شتو حلوائی پورے سہن میں رات کے ٹائم چھاڑو لگا رہا تھا اور سرار سناٹے میں چھاڑو کی آواز بہت ٹراملی لگ رہی تھی تب ہی دروازہ دوبارہ کھلا تو اس کے بعد گھرمل بھی آ گیا مائی پنکی نے گھروں کو یہ کہا کہ جلدی سے نلکے سے پانی بھر اور پورے سہن میں اس کو چھڑکا دے گھروں نے ایسے ہی کیا اس کے بعد بہت سے لوگ آنے لگے ہر اماوس کی رات کو آدھی رات کے ٹائم مائی پنکی کے گھر بہت سے جادوگر آیا کرتے تھے جن میں کچھ نئے اور کچھ پرانے ہوتے تھے جو یہاں پر آ کر مائی پنکی کو اپنے کارناموں کے بارے میں بتاتے تھے اور نئے نئے جادو سیکھ کر جایا کرتے تھے تب ہی سریلی بھی آ گئی بہت سے لوگ آ گئے ان میں ایک میہ بیوی بھی تھے جو مائی پنکی کے پاس آ کر جادو سیکھتے تھے سریلی جیسے ہی آئی کہا کہ جلدی جا رسوئی گھر میں جا کر جل مسان دیکھ لیں میں نے چڑھایا ہوا ہے جیسے سریلی رسوئی گھر میں گئی تو اس نے جا کر آگ کی پر جلتی ہوئی ہانڈی کو دیکھا اس کا ڈھککن اٹھا کر دیکھا تو اس میں شدید بدبو کا ایک بھبکہ اس کے چہرے پر آ کر لگا اس نے اس بدبو کے بھبکے کو اس طرح سنگا جیسے بہت اچھی خوشبو ہے تب ہی اس نے نیچے اتار کر یہ کہا کہ دیوی جی مسان تیار ہے تب ہی مائی پنکی نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آ باہر تب ہی اس نے اس مٹی کی ہانڈی کو اٹھا کر باہر لے کر گئی اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو ایک ایک گھونٹ پلانا شروع کر دیا سب اس بدبو زدہ جل مسان کو پی کر بہت مسرور ہو رہے تھے اور ان میں ایک شیطان زندہ ہو گیا تھا ابھی وہ لوگ یہ سب پی ہی رہے تھے کہ زور زور سے کسی نے دروازہ بجانا شروع کر دیا اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے باہر بہت زیادہ شور برپا تھا بہت سے لوگ چیخ چلا رہے تھے تب ہی باہر سے آواز آئی پولیس فالے ہیں دروازہ کھولو مائی پنکی بہت گھبرا گئی پولیس فالے کہاں سے آگئے سب لوگوں نے یہ کہا کہ دیوی جی اب کیا ہوگا مائی پنکی نے یہ کہا کہ چپ کچھ نہیں ہوگا تب ہی مائی پنکی نے کہا انجو جلدی سے سنبھال باہر پولیس فالے آئے ہیں ان کو اندر نہ آنے دینا جیسے مائی پنکی نے انجو کو آواز دی انجو نے ٹوٹی ہو چھت کے اوپر سے پولیس فالوں کے اوپر چھلانگ لگا دی اور حوالداروں اور پولیس فالوں کو زخمی کر دیا وہ چیخنے چلانے لگ گئے کسی کا چہرہ زخمی ہو گیا تو کسی کی کرتن وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب ہمیں بچا لیجئے کسی بلی نے حملہ کر دیا تب ہی انجو نے ان کو زخمی کر کے دوبارہ چھت پر چھلانگ لگا دی تب ہی حوالدار محمد بخش نے یہ کہا کہ جلدی سے دروازہ کھولو جیسے ہی اس سے پہلے وہ لوگ دروازہ کھولتے مائی پنکی نے دروازہ کھولا اس کے گھر میں گھپا دھیرا تھا پولیس فال نے یہ کہا کہ مائی تیرے گھر میں بہت سے لوگ موجود ہیں تو یہاں پر جوا کر رہی ہے تیرے بارے میں ہمیں ریپورٹ ملی ہے تب ہی دو حوالدار اندر گئے پورے گھر کو چھان لیا اور یہ کہنے لگے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے حوالدار محمد بخش مائی پنکی کو اندھیرے میں دیکھ کر تھوڑا سا ڈر گیا سیاہ لباس میں اس کا چہرہ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا آنکھیں بہت زیادہ چمکیلی تھی تب ہی سپائیوں نے یہ کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے اس کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے لگتا ہے کہ خفیہ راستہ ہے اس نے سب کو بھگا دیا ریپورٹ تو پنکی تھی جلدی کرو اس کو گاڑی میں بٹھاؤ حوالات لے کر جائیں گے مائی پنکی نے یہ کہا کہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو میرا کیا جرم ہے تب ہی لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی پتہ چل جائے گا تب ہی وہ لوگ مائی پنکی کو لیے جیسے ہی تھانے میں آئے تو مائی پنکی نے وہاں پر ایک سپاہی کو یہ کہا کریم داد تو یہاں پر کھڑا ہے اور تیرے گھر میں چوری ہو رہی ہے فلاں فلاں جگہ پر تیرا گھر ہے جا جا کر اپنا گھر بچا لے ایسا نہ ہو کہ چور سمان کے ساتھ تیری بیوی کو بھی لے اڑے جیسے ہی کریم داد نے یہ بات سنی اس نے یہ کہا کہ اگر یہ خبر چھوٹی ہوئی تو میں تجھے گولی مار دوں گا مائی پنکی نے یہ کہا کہ مجھے گولی بعد میں مارنا جتنا تجھے کہا ہے وہ کر تب ہی حوالدار کریم داد فوراں سے وہاں سے اپنا موٹر سائیکل یہ گھر چلا گیا اور انسپیکٹر نے فوراں سے مائی پنکی کو حوالات میں بند کر دیا تقریباً ایک دو گھنٹے گزرے تو کریم داد واپس آیا اور اپنی پیٹی اتار کر یہ کہنے لگا کہ مائی نے جو بات کہی تھی وہ ٹھیک ہے جب کریم داد گیا ہوا تھا تو انسپیکٹر محمد بکش نے مائی پنکی کو یہ کہا کہ اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو تیرا بہت برا حال ہوگا تجھے ہتھکڑی لگا دیں گے تو تب ہی مائی پنکی نے اسپیکٹر محمد بکش کو یہ کہا تھا کہ ہتھکڑی تو مجھے نہیں اس کو لگائے گا جب واپس آئے گا جیسے کریم داد واپس آیا تو کریم داد نے آ کر یہ کہا کہ مائی نے جو بات کہی تھی ٹھیک تھی چور میرے گھر میں تھا اور وہ میری بیوی کو بھی حراسہ کر رہے تھے تو میں نے غصے میں جیسے ہی چور کو گولی ماری تو وہ گولی میری بیوی کو بھی لگ گئی میں اپنی بیوی کو بھی قتل کر بیٹھا اور چور کو بھی اب مجھے حوالات میں بند کر لیجئے مائی کی یہ بات سچی ہے بہتر یہی کہ اس کو چھوڑ دیجئے مجھے تو یہ مائی بہت پہنچی ہوئی چیز لگتی ہے تب ہی اسپیکٹر نے یہ کہا کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ فرار ہو جاؤ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا جس پر حوالدار کریم بکش نے یہ کہا نہیں کرمداد نے یہ کہا کہ نہیں میں بھاگوں گا نہیں چاہے مجھے سزا مل جائے لیکن جو سچ ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا صاحب میری بات مانے اس مائی کو چھوڑ دیں جس پر انسپیکٹر محمد بکش نے یہ کہا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں بھلا یہ کتنا جادو کرتی ہے تین جار دن اس کو یہی پر رکھو صبح اس کے گھر جا کر خفیہ راستہ دیکھیں گے جیسی صبح کا ٹائم ہوا تو پورے تھانے میں ایک عجیب و غریب دل دہرا دینے والا منظر تھا اس سے زباگے آپ لوگ دیکھیں گے کس طرح سے مائی پنکی حوالات سے باہر نکلے گی آخرت تھانے میں اگلے دن ایسا کون سا کارنامہ ہوگا جو دل دہرا دے کر رکھتے گا اور کیا مائی پنکی کو پولیس والے چھوڑ دیں گے یا کوئی سزا دیں گے اور آگے ان پولیس والوں کا کیا حال ہوگا آبر اس فرود فیملی کے حال سے کیسے بجے گا کیا ملکہ اس کے ساتھ کوئی سازش کرے گی اور کیا آبر ہی جا کر انارہ کو یعنی انجو کو بچائے گا یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو مسکن کی اگلی اپیسوڈ دیکھنی ہوگی جو میں کل آنئیر کروں گی اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو انور اندھیکی کا نوول مسکن کیسا لکھ رہا ہے میں تو اس نوول کو بہت زیادہ انجوائی کر رہی ہوں کیونکہ یہ نوول بہت زیادہ انوکھی نویت کا ہے آپ لوگ اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہاں پر ایسے ہی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہورر نوولز آپ لوگوں کے لیے لے کر آنگی تینکیو فور ووچنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے پا موسیقی